ہلو اینڈ ویلکم بیک ٹو جے کے سیول سرویسز ڈیر سٹو ٹو ٹنٹس کیسے ہو آپ سب کیا حال چالے آپ سب کے آئے ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کی پڑھائی بھی بہت اچھی سے چل رہی ہوگی تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں آپ کو کرا رہا ہوں ہوں ریزنگ کا کریش کورس یہاں پہ جے کے سیول سرویس پہ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو میری لیکچرز کی پیڈی اپ چاہیے تو آپ ہماری ٹیلی گرام چینل جوائن کر سکتے ہو جس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی جیسے کہ آپ کو پتا ہے ایکزام میں آپ کے دو ٹائپ کے پوچھے جاتے ہیں نمبر سیریز سے ایک ٹائپ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسنگ نمبر آپ سے پوچھا جاتا ہے ایک سیریز دی گئی ہوتی ہے اور کوئی مسنگ نمبر آپ سے پوچھا جاتا ہے اور دوسرا ٹائپ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نمبر سیریز آپ کو گیون ہوتی ہے اور آپ کو رانگ والی ٹرم کو نکالنا پڑتا ہے تو میسنگ والی سیریز جو آپ کو میسنگ ٹرم نکالنا ہوتی ہے وہ والا ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کرے گے اور اس پر میں نے ٹاپ ٹوانٹی پریویس یئر ایم سی کیوز میں نے لیے ہے اور ان کو آپ ٹرائے کرنا کوشش کرنا تو اگر میں ان ایم سی کیوز کی بات کرو گا یہ میں نے ایس ایس ای سی سی پی او اگزام اور سی جی ایل اگزام سے لیے ہوئے ہیں اور ایک ریل وی کا ایگزام ہوتا ہے پریویس یئر ہوا تھا تو وہاں سے میں نے ایس 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 اٹھائے ہیں اوکے سو گائز ویڈاؤٹ ویسنگ ٹائم لیٹس گیٹ سٹارٹڈ موئنگ آن دیان سے سمجھنے کی کوشش کرو سکون سے سمجھنے کی کوشش کرو اگر میں ویسی تو میں بہت دیرے دیرے پڑھا رہا ہوں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بہت سلولی جا رہا ہوں تو آپ ویڈیو کو مطلب زیادہ سپیڈ پہ رکھ کے دیکھ سکتے ہو ادروائز نارمل پہ بھی ٹھیک ٹھاک چل جائے گا اوکے چلو جی کوششن نمبر ون آپ کے پاس ہے دیکھو گائز میں آپ کو ایک اپروچ بتاؤ گا ایک صحیح اپروچ میں آپ کو بتاؤ گا کس طرح سے آپ کو ڈیل کرنا ہے کوششن کے ساتھ جب آپ اس کوششن نمبر ون کو دیکھ رہے ہو تو آپ کو ایک سیریز ملتی ہے 1 3 5 7 9 and missing یہ missing term آپ کو بتانی ہے اوکے گائز تو آپ کو کیا کرنا ہے اس pattern کو observe کرنا ہے اس 1 کو دیکھو پھر اس 3 کو دیکھو 5 کو دیکھو 7 کو دیکھو and 9 کو دیکھو جب آپ نے دیکھا تو آپ نے observe کیا تو ہمیں ایک چیز دکھ رہی ہے بولو گی سر یہ تو ہمیں consecutive odd numbers دکھ رہے ہیں یہ تو ہمیں consecutive odd numbers دکھ رہے ہیں تو جب ہم odd numbers لکھتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں 1 اس کے بعد next 3 اس کے بعد 5 then 7 then 9 and اس کے بعد finally آپ کا 11 یہاں پہ آ جائے گا جو کہ آپ کو missing term ہوگی یہ آپ کا answer ہو جائے گا اب مجھ سے مت پوچھنا کہ سر یہ odd number کیا ہوتا ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اور ویسے بھی میں یہاں پہ کرارا ہوں crash course تو بتانی کی ضرورت نہیں ہے اوکے چلو جی question number second question number second سمجھنے کی کوش کرو یہاں پہ question number 2 guys جب آپ کو pattern observe نہیں ہوگا جب آپ pattern سے کوئی بھی logic آپ کو strike نہیں کر رہا ہے pattern کو دیکھ کے تب آپ کیا کرو ان کا difference لے لو یعنی جس کو ہم کہتے step method میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے والے lecture میں تو ان کا difference لے لوگے تو یہاں پہ plus 13 2 plus 13 15 بن جاتا ہے 15 plus 26 کتنا بن جاتا ہے 41 then اس کے بعد 26 then اس کے بعد 41 plus 39 یا simply ان دونوں کا difference لے لو تو 39 ملے گا اور یہاں پہ کیا آنا چاہیے تو جب آپ یہاں پہ سمجھنے کی کوش کرو this is 13 this is nothing but 13 into 1 26 یہ کیا ہے یہ ہے 13 into 2 13 into 2 اور یہ کیا ہے 39 39 ہے آپ کے پاس 13 into 3 then آپ کا یہاں پہ جو یہ ہوگا یہ کیا ہونا چاہیے بولو گے sir this will be the 4th multiple of 13 تو ہمیں جو difference مل رہی ہے یہ کیا مل رہی ہے multiples of 13 is first multiple of 13 26 second multiple 39 is third multiple of 13 and fourth multiple of 13 کیا ہوتا ہے 52 52 اب ہمیں پتہ ہے جب ہم نے پیٹرن دیکھا دیکھو guys 2 plus 13 کتنا بن 50 15 پھر 15 پلس 26 41 41 پلس 39 80 اب 80 پلس 52 کتنا بن جائے گا بولو گے sir 132 تو یہ آپ کا answer ہو جائے گا 80 plus 52 32 یعنی 132 will be the correct answer for question number 2 that is option 4 تو اس طرح سے آپ کو questions کے ساتھ deal کرنا ہے آسان سا question تھا چلتے ہے question number next پہ question number 3 question number 3 بنانے کی کوش کرو میرے ساتھ کیا ہمارے پاس number series given 5 6 9 14 21 and missing ok کیا کروگے ہمیں تو کوئی بھی logic strike نہیں کر رہا ہے تو بولو sir ہم difference لے this is 1 3 5 and 7 then next کیا ہونا چاہیے تو again ہمیں consecutive odd numbers مل رہے ہے ok تو یہاں پہ کیا آنا چاہیے بولو sir یہاں plus 9 آنا چاہیے یعنی آپ کا answer ہو 21 plus 9 that is 30 تو یہ جو missing number ہے 30 اس کا answer ہونا چاہیے یہاں 30 ہونا چاہیے تو آپ کا یہ answer ہو جائے گا تو یہ question done ہو گیا ok are you getting my point so next question پہ مو کرتے ہے question number 4 question number 4 on your screen کیا ہے آپ کے پاس ایک number series ہے 40 30 22 16 and missing ok تو کیا کروگی guys دیکھو جیسٹ آپ کو کوئی pattern observe نہیں ہو رہا ہے تو کیا کروگی ان کا difference دیکھوگی تو ان دوروں کا difference دیکھو یہاں پہ minus 10 ہو رہا 40 minus 10 30 30 minus 8 22 22 22 minus 6 16 تو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے minus 4 ہونا چاہیے تو guys جو آپ کا answer ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا 16 minus 4 equals to 12 تو یہ missing number تھا یہ 12 ہونا چاہیے 3 کو سمجھ میں آ رہی ہے مگج میں آ رہا ہے تو چلو جی question number 5 ہم یہاں پہ دیکھ لے گے question number 5 ہمیں کیا کہہ رہا ہے ہے again ہمارے پاس ایک series ہے numbers 1 3 6 11 18 and missing تو یہ missing term ہمیں بتانی ہے تو کیا کروگے difference لوگے this is plus 2 یہاں پہ 1 plus 2 کتنا ہوتا ہے 3 3 plus 3 کتنا ہوتا 6 6 plus 5 11 11 plus 7 18 then 18 plus کیا کروگے یہاں پہ پہ یہاں پہ کروگے اگر جب آپ ان numbers کو observe کرتے ہو یہاں پہ 1 یہاں پہ 2 یہاں پہ 2 تو لیکن یہ کیا آپ کو یہ دکھ رہے ہے prime numbers prime numbers یا conjugate to prime numbers ہے 2 3 5 7 9 then next آپ ہوتا ہے 11 ok sorry 9 نہیں ہوتا 11 ہوتا 7 کے بعد 11 ایک prime number ہے تو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے پولس 11 ہونا چاہیے تو آپ کا جو آنسر ہوگا گائز وہ کیا ہوگا 18 پولس 11 یعنی وہ ہو جائے 29 so 29 will be the correct answer for question number 5 ok بلکل آسان ہے کہ کوئی دکھت کوئی بھی دکھت آئے تو comment box میں ضرور بول اور میری ویڈیو کو at least like کر ok چلو question number 6 question number 6 ہم دیکھنے کی کوش کریں جو کی ہے 32 19 8 missing تو بس difference لینا ہے یہاں پہ minus 13 ہو رہا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے minus 11 ہو رہا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ ہوگا بولو کے ساتھ minus 9 9 9 نہیں ہوگا تو negative value آئے تو minus 7 ہو سکتا ہے یعنی یہ بھی prime number یہ بھی دیکھیں گے یہاں سے دیکھیں گے کہاں سے اس side سے دیکھو گے تو 7 کے بعد 11 next prime number 11 کے بعد 13 ہوتا ہے next prime number اب prime number کیا ہوتا ہے میں آپ 27 کو multiply کرو 3 سے 81 بن گیا تو next term کیا ہوگی 81 into 3 تو بولو کہ sir answer should be کیا ہو نا چاہیے answer 81 into 3 equal to 3 to 4 یعنی 243 should be the answer for question number 7 سمجھ میں آ رہا ہے بہت آسان آسان سی سوال ہے لیکن لیکن اس کا ٹیٹرن ہمیں اگزام مجھ سٹرائک نہیں کرتا ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں practice max perfect آپ کو زیادہ سے زیادہ practice کرنی ہے اور اگر آپ کو reasoning 20 questions ہے تو 3 questions سے 4 questions تو نمبر سی ریز سے پوچھے ہی پوچھے جائیں گے اوکی چلو جی question number 8 دیکھتے ہم ہمارے پاس کیا ہے question number 8 ہے ہمارے پاس 24 6 89 36 9 24 missing سمجھنے کی کوش کرو بار بار میں کہتا ہوں یاد رکھنے کی کوش کرو سمجھنے کی کوش کرو یہاں پہ 24 اور 16 کے کیس میں کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے بلوگی سر کچھ نہیں ہوا ہے بس divide 4 سے ہوا ہے یہاں پہ کیا ہوا ہے بلوگی سر divide 2 سے ہوا ہے یہاں پہ کیا ہوا ہے again divide 4 سے ہوا ہے تو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے again divide 2 سے ہونا چاہیے تو آپ کا answer کیا ہونا چاہیے آپ کا answer ہوگا 24 divide by 2 equal to 12 تو آپ کا یہ answer ہوگا جو کہ ہے یہ missing والی term 12 سمجھ میں آیا مگج میں آیا چلو جی question number 9 پر جاتے ہے اور دیکھتے ہی question number 9 ہمیں کیا کہتا ہے question number 9 ٹھیک اگر ہم question number 9 کی بات کرے گے تو ہمارے پاس 4 4 196 16 16 9 missing 144 64 ہو سکتا ہے یہ ہمیں بڑے بڑے number دکھ رہے ہیں ان کو ایک چادر میں برو یہ ہمیں چھوٹے چھوٹے number دکھ رہے 4 16 missing 64 ان کو ایک چادر میں لے لو تو ہمیں ایک بات سے ٹرائی کر رہی ہے کہ 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 شاید 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 یہ کیا ہے یہ شاید مکسیڈ سیریز ہے ہمارے پاس مکسیڈ نمبر سیریز ہے ہمارے پاس تو ان کو ہم سمجھنے کی کوش کر ہوگی 4 is nothing but 2 کا سکر 6 is nothing but 4 کا سکر یہ ہمیں پتا نہیں کس کا سکر ہے لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہے 8 کا سکر تو یہ پہ 2 4 یہ پہ 1 تو بیچ میں ہونا چاہیے 6 کا سکر تو کیا ہوگا تو مسئنگ ٹرم جو آپ کی ہے وہ ہوگی 6 کا سکر یعنی 6 into 6 that is 36 will be the correct answer اگر آپ یہ پر بھی ان کا دیکھو گے پھر ان کا دیکھو گے تو گائز ویجھے 14 کا سکر 169 13 کا سکر 144 یہ 12 کا سکر حالان کہ important نہیں ہے بس آپ کی satisfaction کے لئے میں لئے لگا تو question number 9 ہمارا done 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 ہو گیا تو مو کرتے ہے question number 10 جو کہ آپ کی screen پر یہ رہا ٹھیک ہے تو بنا question number 10 کیا ہے question number 10 شاید 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 مجھے اس question میں گڑ بڑی دکھ رہی ہے ٹھیک تو 1 minute wait کرو ہاں بلکل یہ question یہ question یہ question یہ یہ satisfy نہیں کر رہا ہے تو یہ values ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہونے چاہیے اس کے بعد 24 then 12 then missing اس کے بعد 18 then اس کے بعد 54 54 تو یہ آپ کے پاس question ہے اس کو بنانے کی کوش کرو کیا ہے 8 سے ہوا ہے 24 بولو گے 3 times 8 into 3 24 یہاں پہ 18 into 3 54 تو یہاں پہ کیا ہونے چاہیئے یہاں پہ بولو گے 12 into 3 یعنی 36 تو آپ کا answer کیا ہونا چاہیے 12 into 3 equals to 36 تو آپ کا یہ answer ہونا چاہیے بس آپ کو اچھی ہوگی number series کے questions تو خود بخود سالوں ہو جائے گے چلو جی question number 11 کو بنانے کی کوش کرو again simple question ہے تو کیا ہے ہمارے پس numbers 255 366 479 then اس کے بعد 684 684 تو اگر ہم اس کی options دیکھو guys یہ questions options سے سالوں ہوتے اس کے اگر ہم بات کرے گے تو وہ ہے پہلا option ہے 8 91 دوسرا option ہے ہمارے پاس 125 تیسرا option ہے ہمارے پاس 216 اور D option ہے ہمارے پاس last option 343 تو ایسے questions options سے جلدی سالوں ہوتے بولو گے سر کیسے میں سمجھ جاتا ہوں میں آپ کو سمجھ ہوں یہاں پہ ہمیں یہ سیریز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے بڑھتی ہوئی ترتیب ascending order میں نظر آ رہی ہے ٹھیک تو یہ تو answer نہیں ہو سکتے یہ تو answer نہیں ہو سکتے یہ تو answer نہیں ہو سکتے یعنی کیا missing term کی جگہ پہ جو number ہوگا وہ 684 سے بڑا ہوگا کیونکہ یہ کیا ہے ascending order میں arranged ہے یہ data یہ series ascending order میں ہے بڑھتی ہوئی ترتیب میں پہلے سب سے چھوٹا اس کے بعد اس سے بڑھا دن اس کے بعد اس سے بڑھا last میں سب سے بڑھا اور last میں اس سے بڑھا آئے گا تو ultimately ہمارا answer ہو جائے option a that is 891 ok satisfied next question number question number 12 ہے ہمارے پاس جو کہ آپ کے پاس number series given ہے 27 32 30 35 and 33 and next آپ کو بتانا ہے missing number آپ کو بتانا ہے ok تو اس کو بنانی کوش کرو simple question ہے بس کیا کرنا ہے اگر آپ logic strike نہیں کرتا ہے تو آپ کیا کرو difference لیلو یہ ان دونوں کا difference کیا ہے plus 5 ہوا ہے then اس کے بعد کیا ہوا ہے minus 2 ہوا ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے plus 5 ہوا ہے اس کے بعد کیا